موسیقی سوکش بھارت مشن میں تینات تھی اپنے دیشک سنجے کمار برنوال پر شوشڑ کا آروپ لگایا ہے جوائننگ کے سمیں برنوال نے لیے ایک لاغ پچاس ہزار روپے یہ آروپ پیڑتا نے لگائیں کام کے بہانے جبرن دیر راہ تک روکتے تھے اپنے دیشک اشٹیل حرکت اب شبدوں کا استعمال بھی کرتے تھے برنوال پیڑتا کیبین میں بلا کر اسے چھونے کی کوشش بھی کی جاتی بار بار ملتی تھی نوکری سے نکالنے کی دھمکی اس طرح کے بہت سارے سنگین آروپ لگائیں تو اپنے دیشک پنچائت پر یہ آروپ لگائے ہیں خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں جھانسی سے بار بار نوکری سے نکالنے کی بھی کوشش کی جاتی تھی خبر اس وقت جھانسی سے آپ کو بتا رہے ہیں تو اپنے دیشک پنچائت پر یہ آروپ لگے ہیں اپنے گھر بلا کر تھوکے سے ویڈیو بھی بنا لیا خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں تو جھانسی کے بندل کے اپنے دیشک پنچائت پر سنسنی خیز آروپ لگے ہیں پرت سنجے کمار برنوال پر شوشڑ کے آروپ لگے ہیں خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں سنجے کمار برنوال ہے منڈل اپنے دیشک کا نام اور وہ جو لیٹر ہے وہ بھی اس وقت ہم آپ کو اسکلوزیف ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں جس پر پرتہ نے سنگین آروپ لگائے ہیں سنجے کمار برنوال اور کہا ہے کہ نوکری سے نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی چھونے کی کوشش کی جاتی تھی ساتھی ساتھ دھمکی بھی دی جاتی تھی اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں بہت ہی سنگین آروپ ایک پرتہ نے لگائے ہیں جھانسی کے منڈل اپنے دیشک پنچائت پر جس کا نام سنجے کمار برنوال ہے اور ان سب کے بیچ وہ لیٹر کی کوپی بھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سوال سب سے بڑھا یہ کہ ابھی تک کوئی کاروائی کیوں نہیں کی جائی ایک طرف سنگین آروپ ہے وہی دوسری طرف ایک آروپوں کی فیرز بہت لنبی ہے جس میں ایک لاکھ پچاس آر روپے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی چھونے کی کوشش کی جاتی تھی رات میں دیر تک روکا جاتا تھا اور لگاتار لگاتار ہم سمپر کرنے کی کوشش سنجے کمار سے کر رہے ہیں لیکن انہوں نے فون کو سوچ آف کر دیا لیکن وہ لیٹر پیرتا کا اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ٹی وی سپرین پر اوپنے دیشک سنجے برنوال پر یہ تمام آروپ پیرتا نے لگائے ہیں جوائننگ کے سمیں برنوال نے ایک لاکھ پچاس آر کی ڈیمانڈ بھی کی تھی جھاسی منڈل کے اپنے دیشک پنچائت ہے سنجے کمار برنوال بار بار جس شخص کا میں نام لے رہا ہوں ہم لگاتار سمپر کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن مہودہ نے فون ہی سوچ آف کر دیا فون ہی سوچ آف کر دیا تو یہ سیم جوگی آدھتنات سے لے کر پردھان منطی نرد موڈی تک یہ خط لکھا گیا ہے ڈیم تک یہ پتر لکھا گیا ہے اور اس پتر میں تمام باتیں کی گئی ہیں جس کو لگاتار میں بتا بھی رہا ہوں اور ٹی وی سکرین پر فلیش بھی ہو رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے تو خبر اس وقت 80 سے اب آپ کو بتا رہے ہیں اور ہم اس خبر پر لگاتار بنے بھی رہیں گے آپ کو اپ ڈیٹ دیتے بھی رہیں گے لیکن صوبہ بولے گا آپ کا پسندیدہ پروگرام میں آج ہم بات کریں گے کولے کے ٹھیر میں ملے پی پی کٹ غازیباد میں نگر نگم اور نگر پالکہ کی بڑی لاپروائی دیکھنے کو ملی ہے یا ڈمپنگ گراؤنڈ میں پی پی کٹ پڑے ملے ہیں اس سے صفائی کرمچاریوں کو سنکرمڈ ہو سکتا ہے بتا دیکھ کوویڈ پروٹوکول اور سواسیباگ کی گائیڈلین کے انسار اس پی پی کٹ کا استعمال کے بعد بائیو میڈکل ویسٹ کی طرح نستانڈ کیا جاتا ہے لیکن نیشنل ہائیوے نائن پر داسنا مسوری علاقے میں ڈمپنگ گراؤنڈ میں پی پی کٹ ملنے سے زلا پرشاسن سوالوں کے گھیرے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے کورونا سنکرمڈ سے نپٹنے کے لیے سواست منترالے کی اسپسٹ گائیڈلائن ہے کہ میڈکل ویسٹ کو کس پرکار سے نپٹانا ہے لیکن ذمہ داروں کی لاپرواہی لوگوں کی جان پر بھاری پڑ سکتی ہے کیونکہ جو تصویریں گازی آباز سے سامنے آئی ہیں اس نے جلے کے ذمہ داروں کو سوالوں کے کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے گازی آباد میں نگر نگم اور نگر پائلکا کی بڑی لاپرواہی دیکھنے کو ملی ہے یہاں ڈمپنگ گراؤنڈ میں پی پی ای کٹ پڑی ملے ہیں جس میں سفائی کرمچاریوں کو سنکرمن ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ سواست کرمی کرونا واریئر کے روپ میں مریجوں کی دنراز سیوہ میں لگے ہیں وہ خود کو سنکرمن سے بچانے کے لیے پی پی ای کٹ کا استعمال کرتے ہیں کوویٹ پروٹوکال اور سواست ویباک کی گائیڈ لائن کے امسار اس پی پی ای کٹ کا استعمال کے بعد بائیو میٹکل ویسٹ کی طرح نستارن کیا جاتا ہے اس میں جب یہ استعمال کر لیتے ہیں چار گھنٹہ منیمم انہیں پہننا ہوتا ہے اپنی ڈوٹی کے دوران اور اس کے بعد ایک یلو بیک سبی کے ہم نے یہاں ڈسپوزل کے لیے دیا گیا ہے اس میں یہ ڈمپ کر دیا جاتا ہے اس میں جب یہ سارے ڈمپ ہو جاتے ہیں یلو بیک میں تو اس میں اوپر ٹائی اپ کر دیا جاتا ہے اور یلو بیک ایک سائیڈ میں رکھ جاتا ہے اور ہمارا ایک اپنے ٹائی اپ ہے ایک کمپنی سے جس کا نام سینرجی وہ اس بیک کو اٹھا کے لے جاتی ہیں اور اپنے حساب سے ان کی سوہارتی میں ان کا انسینیویٹر اور جہاں پر ان کو ڈسپوزل کرنے کا یندر لگا ہوا ہے وہاں یہ اس کا ڈسپوزل آپ کر دیتے ہیں لیکن نیشنل ہائیوے نائن پر بسے ڈاستہ مسوری علاقے میں ڈمپنگ گراؤنڈ بنا ہے جہاں پر کولا ڈالے جاتا ہے جہاں یہ استعمال کی گئی پی پی ایک کٹ دکھائی دی اس ڈمپنگ گراؤنڈ کے تین کلومیٹر کے دائرے میں ڈاسنا سی ایسی سندر دیپ کورنٹین سینٹر اور آئی ایم ایس کورنٹین سینٹر ہے گازیاباد میں پی پی ایک کٹ کو کھلے آم پڑا دے لوگ سکتے میں ہیں ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہونے کے بعد جلہ پرساسن میں ہلکم پچا ہے بڑا سوال جلہ پرساسن کی کارشیلی پر بسلے کھڑا ہو رہا ہے کہ دلی سے سٹے گازیاباد میں کورونا کے معاملے کافی زیادہ ہیں لوگوں میں کورونا سنکرمنٹ نہ پھیلے اس کے لیے سی ایم یوگی لگتار پوری طاقت کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے پی پی ایک کٹ کھلے میں پڑی ملی ہیں اسے سنکرمنٹ پھیلنے کا خطرہ بہت آسان ہے جو گازیاباد والوں کے ساتھ پوری یو پی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے ایسے ملا پرواہوں پر سخت کاروائی کب ہوگی یہ سب کو انتجار ہے کے نیوز کے لیے گازیاباد سے سونو خان کی ریپورٹ تو کورے کے ڈھیر میں لگتار پھیکی جا رہی ہے پی پی کٹ یہ سنکرمنٹ کا خطرہ لگتار بہتا جا رہا ہے اکتیس مائی کو میرٹ میں یوزڈ پی پی کٹ ملی تھی اور اب گازیاباد میں کورے کے ڈھیر میں پی پی کٹ ملی ہیں گریف اس کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں لاپروائی دیکھنے کو مل رہی ہے کورے میں پڑی کٹ سے ہو سکتا ہے سنکرمنٹ یہ آپ بھی جانتے ہیں سواستی بھاگ کی گائیڈ لائن بھی در کنار کی جاری ہے جہاں پر اس کو دسٹرائی کرنے کی بات کی جاتی ہے ڈمپنگ گراؤنڈ میں پی پی کٹ نگر نگم نگر پالکہ کی بڑی لاپروائی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو تصویریں بھی دکھائیں جہاں پر کولے کے دھیر میں آپ نے دیکھا جو پی پی کٹ ملی تھی اور ایک خبر اور تھی آپ کو یاد ہوگا آگرہ میں جہاں پر کچھ بچوں نے پی پی کٹ لیے ہوئے نظر آئے تھے تو یہ خبریں لگاتار سامنے آتی رہی ہیں جہاں پر کہیں داستانے ایسے پڑے ملے کہیں پر پی پی کٹ ملی اور یہ تصویریں دیکھیں غازی آباد کی جہاں پر کولے کے دھیر میں یہ کٹ پڑی ہوئی ہے اور آپ سوچئے کہ اگر یہ سنکرمت ہوگی تو جو شخص اس کو چھوے گا اس سے کرونا پھیل سکتا یہ کتنا گھاتک اور کتنا خطرناک ہیں ایک طرف کرونا کا کال ہے سنکرمال کے کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف لاپروائی بھی اپنے چرم پر ہے چاہاں غازی آباد کی بات کی جائے یا پھر کہیں اور کی بات کی جائے اور اس بیچ ہمارے ساتھ کس گیس جنر نے ان سے آپ کا تعریف کرا دے سب سے پہلے لکھنوں سے ڈاکٹر اے کے شکلہ پورف سی ایموے ہیں ہمارے ساتھ جنگے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ سونو خان ہمارے سموداتا بھی غازی آباد سے اس پر جڑ گئے ہیں سنیل گپتہ انپوڈ ہیڈ بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے سیدھے سونو خان کے پاس چلتے ہیں سونو خان ہم نے دیکھا غازی آباد میں اور اس خبر پہ لگاتا رہا بنے بھی ہوئے ہیں کہ وہاں پر پی پی کیٹ پھیک دی گئی سب سے بڑی لاپروائی نگر نگم اور نگر پالکہ کی غازی آباد میں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اس سے پہلے پوری خبر بتائیں کہ جو کوڑنا وائرس کے سنکروں میں بہتے جا رہے ہیں جس کو لے کر غازی آباد کی اگر آنکھوں کی بات کرے تو 344 کا غازی آباد میں کوڑنا وائرس کے پوزیٹیف معاملے اب تک مل چکے ہیں جس میں سے 200 سیہکی فلو سیہکر اپنے گھر جا چکے ہیں اور 302 لگتا ربی بھی کلا چلا ہے لیکن یہ سب سے بھلا سوال ہوگی ہے کہ غازی آباد میں جس طریقے کی تکیم ہے اس کے بعد جو جہاں پر یہ پی پی کٹ یوچ کی گئی ہوگی پہلے اس کو وہاں پر ڈالا گیا ہوگا اس کے بعد جو نگر نگم کی جو گانی ہے جس کو لے کر گئی ہوگی وہ اس کو لے کر گئی ہوگی اس کے بعد اس کو ڈمپنگ گراؤنڈ کے اندر ڈالا گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ ایک ساتھ اگر اس پی 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 کٹ میں کوئی سنکرم اگر ہوا تو کتنے لوگ ایک ساتھ سنکرمیت اس سے ہو سکتے ہیں دوسری بات جو لوگ وہاں پر پاک جو لوگ وہاں پر کھلے چکے ہیں وہاں پر کھلے چکے ہیں وہاں پر کھلے چکے ہیں اب اس کو انہوں نے چھوڑا تو وہ ایک ساتھ جن لوگوں سے ملیں گے وہ لوگوں سے انکرم اگر ہیں لیکن سونو خان جہاں پہ یہ ڈمپنگ زون بنا ہوا ہے جہاں پہ یہ پی پی کٹ ملی ہے میں جاننا چاہوں گا یہ کون سا علاقہ ہے اس کے آس پاس جو آبادی کی بات کریں تو کس طرح کی رہائش بستی اس کے بارے پر تھوڑا سا بتائیں کہ کتنا گھا تک ہی ہے تو سونو خان تک مجھے لگ رہا ہے میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے سب سے پہلے سنیں اب کیا کہیں گے اس تصویر کو لے کر سونو خان نے بچایا اور ڈمپنگ زون میں آپ دیکھیں کیسے جو صفائی کرمچاری کوڑا بھی بھی ہے اگر اس کی سب پرک میں کوئی آتا ہے پھر یہ تمام صفائی کرمی گھر جائیں گے سنگرمڑ پھیل سکتا ہے بہت تیزی سے یہ واقعی میں یہ ایک بڑی لاپرواہ ہی ہے نگر نگم کی یہ نگر پالکہ کی جو اس طریقے سے انہوں نے اٹھا کر کے اس پوری پی پی کٹ کو سیدھے جا کر کے جہاں سے یہ پی پی کٹ کو وہاں پر جس بہاں سے لے جایا گیا ہوگا جو صفائی کرمچاری ہوگا وہ اس کو لے کر کے گیا ہوگا جہاں پر اس کو پلٹا گیا ہوگا جہاں سے بات اس جگہ پر بڑی بڑی چیز یہ جو سامنے آ رہی دیکھنے میں کہ یہاں پر جہاں بھی پی پی جہاں بھی کولا ڈمپنگ زون ہوتا ہے وہاں پر کولا بھننے والوں کی ایک بڑی آبادی وہاں پر گھوما کرتی ہے جو وہاں پر کولا بھننے کام کرتی ہے تو یہ جو پی پی کٹ اس طریقے کی اکیلے چاہیں گاجی آباد میں ہو یا تمام جو اور بھی جنہوں سے اس طریقے کے معاملے دیکھنے میں سامنے آئے کہ وہاں بھی لگاتار اس طریقے کی جو گھٹنا ہے لگاتار سامنے آ رہے ہیں کہ پی پی کٹ ہو یا ماسکوں یا تمام دوسرے سارے جو بھی اس کرونا کو لے کر کے تمام ساری جو کٹ یوچ کی جا رہی ہیں ان کو یوچ کرنے کے بعد کہیں نہیں کہیں کچھ نہ کچھ لاپروائی کی جا رہی جس کے ساتھ ان کو کہیں بھی کوئی بھی فیک دے رہا ہے خاص کر کے یہ بات آ رہی ہے وہاں پر جہاں پر ایک بڑے اسپتال ہیں اسپتالوں سے نکلنے کے بعد اگر کوئی بیٹ اس طریقے کی حرکت کر رہا تو وہ اب واقعی میں ایک بڑی سرمنہ کی حرکت ہے اور پھر گاجی آباد جیسے جلے میں جہاں پر یہ ڈمپنگ جون میں وہاں پر یہ اگر اس طریقے کی پی پی کٹ فیک دینا تو کہیں نگر نگم کی جو لاپروائی ہے وہ ایک بڑی سامنے آ رہی ہے کہ اس طریقے سے اگر فیک آ جائے گا تو جاہر سے بات ہے جو پہلے سے چاہے ایم سو یا جو بڑی تمام سارے سنسطان ہیں انہوں نے جو ایک چیتابنی جاری کی ہے کہ جون اور جولائی کا مہینہ سنکرمن کا ایلیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور اب جون چکے شروع ہو چکا ہے اور اس دوران دیکھا دیکھا بھی جا رہا ہے کہ سنکرمن لگاتار تیجی سے بڑھ رہا ہے جہاں پر ابھی تک ایک دو مریض ملے تو وہاں دو سے تین یا چار مریض اس کے علاوہ کئی کئی جلوں میں یہ ستی ہوگی ایک دن میں سولہ تو کئی 32 مریض مل رہے ہیں تو ایسے ستیتی میں سیدھی سے یہ جب سب کوئی دیکھ رہا ہے کہ سنکرمن تیجی سے بڑھ رہا ہے تو ایسے میں اس طریقے کی پی پی اکٹ واقعی میں اب لوگوں کے لئے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہیں اور پھر پڑی چیز یہ ہے کہ اس طریقے کی جانکاری ہونے کے بعد بھی نگر نگم ابھی بھی وہاں پر چپ چپ بیٹھا ہوا ہے جس میں سب سب بڑی لاپروائی وہاں پر نگر نگم کے ادھکاریوں کی ہے وہاں کے نگر آئکت کی ہے کہ جن کو یہ جانکاری ہونے کے بعد بھی کہ دمپنگ جون میں وہاں پر جہاں پر کھولا دمپ کیا جاتا ہے وہاں پر اس طریقے کی پی پی کٹ وہاں پر پڑی ہونے ہیں ان کو جانکاری ہونے کے بعد بھی اور وہاں پر پی پی کٹ کٹ کا پڑی لگاتار پڑا رہنا یہ واقعی میں کہیں نہ کہیں ادھکاریوں کی لاپروائی پر ایک بڑا سیدھا سیدھا آروپ بھی لگتا ہے کہ وہ لگاتار کہیں نہ کہیں سنکرمال کو بڑھاوا دے رہا ہے جس کے چلتے ہیں اگر ان کی یہی لاپروائی رہی تو جو سنکرمال کا جو کہا جا رہا ہے کہ جون اور جولائی میں تیجی سے بڑھے گا وہ واقعی میں اس میں سب سے بڑھاوا دینے میں ان کا یہاں آپ نے کہی کہ جو ہم لوگ لگاتار بات کر رہے ہیں کہ سنکرمال کو روکنے و کم کرنے کی بات کی جاری جس کے لے کر نیم اور گائیڈ لائن اور تمام شرطیں بتائی جاری لیکن دوسری طرف اس طرح کی لاپروائی بھی دیکھنے کو مل رہی رکھتے ایک چھوڑا سا بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی ماؤنٹ لٹرالزی سکو انلاو نومبر ون ان اکیڈیمکس نومبر ون ان سپورٹ بیسٹ تیچرز بیسٹ ریزار بیسٹ کلاس روپ بیسٹ کلاس پورٹ فیسٹلیٹی ورلڈ کلاس انفراسٹریکچر کے ساتھ ماؤنٹ لٹرالزی سکو انلاو خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی تو برے کے بعد آپ کا سواگت ہے ڈمپنگ گراؤنڈ میں پی پی کٹ کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں یہ کتنا خطرناک ہے اور یہ لاپروائی کتنی بڑی ہے سونو خان ہمارے سمودہ تھا بھی اس وقت ہمارے ساتھ جلے ہوئے ہیں برے سے پہلے ان سے ہمارا سمپر کھوٹ گیا تھا سونو خان جس جنگہ پر پی پی کٹ ملی ہے کیا وہاں پر کہ وہاں پہ آس پاس کیا کورنٹین سینٹر ہیں یا کس طرح کی رہائش ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ڈمپنگ گراؤنڈ ڈمپنگ گراؤنڈ ملی ہے تو اس میں اگر اس پی پی کٹ میں کوئی سنکرم نہ ہوا تو ان سے یہ سنکرمن بہت تیجی سے بڑھ سکتا ہے لگتا سواس موزاد کی طرف سے لوگوں کو آویر کیا جا رہا ہے باتیں کی جا رہی ہیں بڑی بڑی گائیڈ لائنز بیٹا رہی ہیں لیکن جب ایسا مامنہ سامنے دیکھنے کو ملتا ہے سورو خان کیا لگاتار جب ہم اس خبر کو دکھا رہے کیا وہاں پر سے اس پی پی کٹ کو ہٹایا گیا ہے صحیح طرح سے ڈسٹرائی کیا گیا ہے جو گائیڈ لائن کے تحت دیکھیں ہماری گاز آباد کے دی ایم سے بھی بات ہوئی گاز آباد کے دی ایم نے سنکر پانڈے ان سے بھی انہوں نے بات کی تھی تو انہوں نے باتایا کہ ابھی ہم اس ناملے کو آپس سے ہمیں جانکاری ملیا اور اس ناملے کی ہم جانکاری کر رہے ہیں ہماری گاز آباد کے دی ایموں کو بھی کہنا یہی ہے کہ ہم کہ ہم جا کے کسی سے بات کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا اس کو تو پوری طریقہ جو عدیکاری ہیں بات کو پورا گول مول کرنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن پی پی کٹیں جو ہیں وہ ابھی بھی وہیں پر موجود ہیں جس کے بعد پر لگاتار نے بات بھی کیا لگاتار ہم یہ خبر بھی دکھا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود جو کٹیں ابھی وہ وہاں پر موجود ہیں مارال سی ایموں نے ابھی اپنا پاس رکھا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جو ڈاکٹر سائی دکھر وہ روپ میں جو کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے اور جو ایک پر ایوے دکٹر ہیں وہ لوگ بھی پی پی کٹ کا یوچ کر رہے ہیں اور جو ایمبولنس کے اندر سلتے ہیں وہ لوگ پی 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 کٹ کا یوچ کر رہے ہیں تو ہم لگاتار بات رہے ہیں کہ لگاتار ہم جو ان سے بات کرنے کی کوشوز کر رہے ہیں اور ان سے بات کریں گے جب پوری چیز کا پتہ لگتا ہے گا سب ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی کاروائی کی بات کر رہے ہیں لیکن ابھی تک صبح سے پورا دن بودھ گیا لیکن ابھی تک پی پی کٹ کے بارے میں پتہ نہیں لگتا ہے کہ کس کی وہ بی پی کٹ ہے کس میں وہ بی پی کٹ ہوں تو کس کی پی پی کٹ ہے کہاں سے وہ یہ ڈمپنگ گراؤن پہنچی ابھی تک کسی کو جانکاری نہیں ہے نہ اس کو وہاں سے ہٹائے گیا ہے ڈاکٹر اے کے شکلہ جی کیا کہیں گے یہ لاپروائی کتنی بڑی ہے اس طرح کی خبریں لگاتار آتی رہتی ہے جہاں پر کئی جنگا پر گلفز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں پی پی کٹ بھی دیکھنے کو ملتی ہے ابراہ غازی آباد سے خبر ہے جہاں پر آس پاس کورنٹین سینٹر بھی ہے آبادی بھی ہے اور وہاں پر اس طرح سے پی پی کٹ کو پھیکا گیا ہے دیکھیں میں کہنا چاہوں گا کہ پی پی کٹ کپریو چکستک یا میڈیکل سٹاف کرتے ہیں اور یہ ہسپتالوں میں کرتے ہیں کورنٹین سینٹروں میں کرتے ہیں جہاں پر کورونا کے پاسٹیو مریج توپچار کے لئے آتے ہیں یہ کورنٹین میں رکھے جاتے ہیں اس لئے ان کا ڈسپوزل بھی نداریت معافیدن کے انصال کیا جانا چاہیے ایسا کس پسکتی میں ہوا یہ کہیں 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 سپر وزن کی سلیکنس ہے پی پی کٹ اگر ہسٹرل میں یوز ہوتا ہے جو میڈیکل سٹاف اس کو یوز کرتا ہے چاہے ڈاکٹر ہوں یا دوسرا پیرا میڈیکل سٹاف ہو تو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے جب یوز کر لیتے ہیں اس کو پراپرلی ڈسپوز آف کریں جو اس کی گائیڈلائن ہے اس کو الگ رکھیں سیلڈ کبر میں رکھیں اس کے بعد ان کا پراپرلی ڈسپوزل ہو اگر یہ نگر نگم دورہ پھیکی بھی گئی ہے تو پرشن یہ ہے کہ نگر نگم کو اوپن کنڈیشن میں لوٹ کیسے مل گئی؟ اس میں پورا بھیر معاملہ ہے کیونکہ جو لوگ وہاں پاس میں رہتے ہیں یا سفائی کربچاری ورگ جس نے ان کو وہاں پہنچایا ہے وہ سب ایکسپوز ہو گئے ہیں اور کافی سماؤنا ہے کہ وہ بھی سنکرمیت ہو جائے اس لئے یہ تو گھٹنا ہوئی اس کی جانچ ہو کاربائی ہو الگ بات ہے جو کہ ہر گھٹنا کے بعد یہ کہا جاتا ہے جانچ ہوگی جانچ ریزلٹ یودلی پتا ہی نہیں چلتی لیکن میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ آگے سے ایسی گھٹنا نہ ہو جو گائیڈلائن ہے پی بی کٹ ڈسپوزل کی یا پورے کرونا مینجمنٹ کی گائیڈلائن کے انصار کار کیا جائے اور جو جلے کے ادھکاری ہیں چاہے سی ایموں یا پری ادھکاریوں وہ نیمت روپ سے دیکھیں کی پی بی کٹ کا استعمال پرابر ہو رہا ہے استعمال ہونے کے بعد ان کا کالیکشن اور ان کا ڈسپوزل نیمانوسار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اگر ایسی گھٹنا ہوتی رہیں تو پوری سمحہ ہونا ہے کہ کبھی بڑی سنگیاں لوگ سرکمید ہو جائیں اور ایک یہ سمسیاں ہو جائے جس میں کمیونٹی انفیکشن یا سنکرمانو جو ہوتا ہے کمیونٹی میں وہ پھیل جائے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ پی پی کٹ جو ہوتی ہے اس کا استعمال کتنی بار کیا جاتا ہے جب ہم کورنٹائن میں یا پھر جہاں پہ کرونا پیشنٹ ہوتے ہیں اس کے بعد کس طرح سے اس کو ڈسٹرائی کیا جاتا ہے وہ کیا طریقہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں دیکھیں قائدے سے تو جب آپ نے ایک بار پی پی کٹ پہن لیا ہے دستانے پہن لیا ہے ماسک پہن لیا ہے تو ایک اسٹریچ میں جتک آپ ڈیوٹی کریں گے آپ اس کو ڈیوز کر سکتے ہیں اس کے بارے اس کو بدل دینا چاہیے چونکہ ایک ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد جب آپ اس کو ڈیوٹی کر دیتے ہیں دوبارہ اس کو پہننا نہیں چاہیے یوز نہیں کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے اس کا ڈیسپوزل بھی ان کو ایک اکتر سیل ڈیسٹرائی پر کلیکشن کرنے کا ہے اور اس کے بعد ان کی ڈیسپوزل کا ہے تو لاپروائی تو ہی ہے تو صحیح کہہ رہے لاپروائی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں جانچ کی آدھش دیئے گئے ہیں جانچ ہو جو 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 سمبندیت ہوں ان کے قلاب کارروائی کی جائے لیکن آگے سے نہ ہو یہ بھی دیکھنے کے ضرورت ہے کھالی ہے نہیں کہ ہم کارروائی کی کوشنہ کر دیں آگے سے نہ ہو جس سے جو ہمارا پربض ہے کہ انفیکشن نہ ہو کمیونٹی میں انفیکشن نہ پہنچے اس کے لئے ہم اور دھیان دیں گے اور کیارفور ہو جائیں گے تو صاف طور پر آپ ڈاکٹر صاحب زکر کرنا ہے کہ کارروائی ہونی چاہیے اور یہ آگے بھی نہ ہو کیونکہ کورونا کال چل رہا ہم سب جانتے ہیں یہ کتنا خطر ناک ہے لیکن سنیل ہم نے سونو خان سے بات کریں جہاں پر ادھکاریوں کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے اور ابھی تک یہ پی پی کی وہاں پر پڑھی ہوئی ہے اتنے لاپروائی ادھکاریوں میں تیکھیں وستوکتہ یہ ہے کہ ادھکاریوں کو سب جانکاری ہے لیکن وہ کچھ بھی کام کرنا نہیں چاہتے ہیں وہ سب ایک دوسریے پر ڈال کر کے وہ صرف اپنی جمعہ داریوں سے پلہ جھاڑنے کا پریاز کرتے ہیں اور یہی کاران ہے کہ جو لگاتار سنکرمن بڑھتا جا رہا ہے جس طریقے سے لگاتار مکھ منتری اور پردھان منتری خود بیٹھ کے کر کر کے لگاتار ادھکاریوں کو دشاں نردیس دے رہے ہیں کہ آپ جا کر کے اس پر پورا نگاہ رکھیے اور لگاتار اس پر کام کریے لیکن بیوستہ یہ حالت ہو گئی ہے وہاں پر کہ اگر وہاں سی ایم کا عادیس آتا ہے تو کمیشنر کے پاس جاتا ہے کمیشنر سے ڈی ایم کے پاس جاتا ہے ڈی ایم سے اس کے پاس ایس ڈی ایم ایس ڈی ایم کے پاس جا کر کے وہ سب کچھ بابو کے پاس جاتے جاتے ہیں وہ دفعن ہو جاتا ہے اور یہی کاران ہے کہ ڈی ایم کے ہے تو سب مندید جو ادھکاری ہے وہاں پر خاص کر کے جو اس نے جو بھاگ ہے وہ نگر آئیٹ کے اندر میں آتے ہیں اس ٹی کے جو ڈمپنگ جون ہے وہ سارے اور نگر آئیٹ کو لگاتار دشاں نردیس دیئے گئے سب سے زیادہ اس کرونا کال میں اگر کوئی کام کی ضرورت میں کسی کے جمعہ داری کو اٹھانے کے ضرورت ہے تو سب سے بڑی ضرورت ہے نگر نگم کو لیکن نگر نگم چاہیں اتر پردیس کے جتنے بھی نگر نگم ہیں وہ سب کے سب ایک طرف سے لگاتار لاپروہی کر رہے ہیں اور سب سے بڑی لاپروہی ان میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ خود جب مہا پاوروں کو چاہیں لکھنو کی مہا پاوروں چاہیں کانپور کی مہا پاوروں ان کو تک کو جا کر کے موقع پر معاینہ کرنا پڑا وہ بھی جب سنتوست نہیں دکھائی پڑی تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ جو مدھکاری ہیں یہ چاہتے کیا ہیں اور یہ کس کا آدیس مانتے ہیں یہ مکمنتری کے آدیس کو نہیں مان رہا ہے اور وہاں سے جب لگاتار جو جو پرمک سچوں ہیں ویبھاگ کے اس کے علاوہ جو ڈی ایم ہیں یا کمیشنر ہیں وہ لگاتار آدیس کر رہے ہیں اور لکھا پڑی میں آدیس دے رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں پی پی کٹ کہیں بھی کسی بھی ڈمپنگ گراؤنڈ میں نظر نہیں آنی چاہیے اور کہیں بھی اگر نظر آ جاتی تو تتکال اس کو ٹیم لگا کر کے اس کا ڈسٹرائی کیا جائے اور اس میں اس کو پی پی کٹ کو جو بھی وہاں پر کرمچاری لے گئے ہوں یا وہاں پر پوڑا بیننے والے جو بھی اگر آئے ہوں جو بھی اس کے پی پی کٹ کے سمپرک میں آئے ہوں تو ان کو تورت کا تورنت وہاں پر کورنٹین کیا جائے لیکن آہ گازی آباد کی جو اس گھٹنا کو دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ یہ پی پی کٹ کو صبح وہاں پر پڑی ہوئی دیکھی گئی تب لوگوں نے جا کر کے عدکاریوں کو سوچنا دی اور خود ہمارے سموات داتے نے جب وہاں پر سوچنا دی دیم کو بتایا وہاں پر نگر آئیت کو بتایا گیا نگر آئیت کے علاوہ تمام عدکاریوں کو بھی جانکاری دی گئی لیکن سب نے کہا ہم اس کو بھی تورن دکھواتے ہیں تورن دکھواتے ہیں لیکن صبح سے سام ہو گئی لیکن ابھی تک پی پی کٹ وہاں پر پڑی ہوئی ہے اور اگر آپ تصویریں بھی دیکھیں گے آپ دیکھیں گے جو کوڑے کی گاڑیاں وہاں پر آ رہی ہیں جو صفائی کرمی بھی وہاں پر آ رہے ہیں کسی طرح کی وہاں پر کیونکہ کسی کو سوچنا ہی نہیں ہے جانکاری نہیں ہے تو پھر احتیاط کہاں پر بڑھتی جا سکتی ہے رکھنے ایک بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پانمسال مدہ ایک بہس ایک نتیجہ کیا ہوگا کرونا سے تو بچیں گے پر طریقہ کیا ہوگا اڑی کا منچ کرونا پر زبردست پنچ دیش کے دگج بتائیں گے وائرس کو کیسے ہرائیں گے اڑی کیوں کی ہمیں ہے دیش کی پڑی شام چھے بجے ٹی وی نائن بھارت ورش اب تو سب دیکھ رہے ہیں کرونا سنکٹ کے پل پل کی اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں سو کرونا یوتھا بھراتھی ٹی ساری کا گپتک ابھینا ماردھو مدر موندوبے سانی کمار سونو خان دیف گپتک علی نمینا ویدین پرتاب سرما پل بھی بوش دیوین چی چوہان جندر چوہان حجر ریمان جنیس ترپاٹھیک کی نیوز انڈیا سب سے بڑی بہماری سب سے بڑی کبریچ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی تو ساف طور پر کولے کے دھیر میں پی پی کٹ پڑی جس پر ہم چرچہ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت کرونا کال چل رہا ہے کیسے سلگاتار بڑھتے جا رہے ہیں وہ کوئی بھی شہر کی بات کریں یا پھر راج کی بات کریں بہت تیزی سے کرونا رفتار پکڑ رہا ہے ان سب کے بیچ لاپروائی بھی کئی جگہوں سے دیکھنے کو مل رہی ہے اور اسی میں سب سے بڑی لاپروائی جو دیکھنے کو ملی وہ غازی آباد میں ملی ہے جہاں پر ایک کولے کے دھیر میں پی پی کٹ پڑی ہوئی ہے لیکن کسی عدیقاریوں کو اس معاملے میں کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے نہ ان کو اس خبر کے بارے میں کسی طرح کوئی جانکاری ہے اور بدستور جو کولے کی گاڑیاں ہیں یا پھر جو کرمچاری ہے وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں آپ سوچیں اگر کوئی سمپرک میں اس پی پی کٹ میں آئے گا تو یہ سنکرمڑ کیسے تیزی سے پھیل سکتا ہے اس کا اندازہ بہت خوبی لگا سکتے ہیں سونو خان ہمارے سنوڑا تھا بھی غازی آباد سے لگا تھا بنے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا سونو خان کہ جو تصویروں میں کہ ایک طرف پی پی کٹ پڑی ہوئی ہے اور دوسری طرف جو صفائی کرمی ہے وہ بھی اس کے آس پاس ٹیل رہے ہیں اور کولے کی گاڑیاں بھی وہاں پہ آ رہی ہیں کسی طرح کی روک ٹوک ابھی تک نہیں دیکھنے کو بلی وہاں پہ دیکھئے پوری طریقے سے سوال تک سے بھلا یہ کھلا ہوتا ہے جہاں پر یہ پی پی کٹ جیوچ کی گئی ہوگی اس کے بعد اس کو کولے کے ڈھیر میں ڈالا گیا ہوگا اس کے بعد اس کو جو نگر بی� کی گاڑی ہے وہ اس کو اس میں اس کو اس کو رکھا گیا ہوگا نتجا پہلا جسے جس نے یہ ڈالا ہوگا وہ اس میں سنکر میں پایا جائے گا دوسرا جسے اس کو گاڑی میں ڈالا ہوگا وہ ہوگیا طریقہ نگ وود جو نگر بی�ہ ٹیلی jotka جو لیٹا جا رہے ہیں وہ اس کو ermیر ہم دیکھنیا ڈالرڈ رہے ہیں تو اس نے ان کو بتا کرنا چیئے سنو خان کیا نگر نگم کیا لادکاریوں سے آپ کی بات ہوئی انہوں نے کیا کچھ کہا دیکھیں ہماری گازے باب کے بیم سے ہماری بات ہوئی انہوں نے بیم کو بتایا تھا کہ کیسے ہمارا ہے تو انہوں نے اپنے جو گازے باب کے جلہ انہوں نے وہاں سے بات ہوئی جب ہم نے پیٹی 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 پر دیکھا تو انہوں نے ملکہ دیا کہ مجھے اس بارے میں بیجین پر ہی ملکہ ہی نہیں ہے کہ کهی نہ کہیں یہ سوال بھلا گمبیر ہوتا ہے کہ سواس ہوا و جلہ پر ساتھا جس طریقے کی کورونا وائرس سے جنگ لڑنے کی بات کر رہا ہے بہت بڑا سوال ہے کہ کس طرح سے زلہ پرشاسن کورونا سے جنگ لڑنے کی بات کر رہا ہے جہاں پر اتنی بڑی لاپروائی دیکھنے قبل رہی ہے لیکن سونو خان جو لوگ میں نے دیکھا صفائی کرمی کہ آپ کی اس سے بات ہوئی وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں ایک طرف اس طرح کی کٹ پڑی ہوئی ہے اس کو لے کر وہ انہوں نے کیا کچھ کہا ہے دیکھیں وہاں پر جو لوگ کورو دین رہے ہیں تو ان سے ہم نے بات کی کہ یہاں پر پی پی ٹک پڑے ہوئی آپ کو اس کے بارے میں جان کریے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی جان کر رہے ہیں پی پی ٹک کی ہوتی کیا ہے انہیں اس بارے میں کوئی جان کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ کورو وہاں پر پین رہے ہیں کچھ 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 کے آس پاک وہ لوگ گھوم رہے ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تقریب جو لوگ نگر نگم کی والی بھی وہاں پر آ رہے ہیں جو وہاں پر آ رہے ہیں لیکن پی پیٹیٹ اسی طریقے سے وہاں پر پڑھے ہوئی ہے جو لوگ وہاں پر دلیں ان کو جانتا رہی نہیں ہے کہ پی پیٹیٹ ہے گیا جب پی پیٹیٹ کے بارے میں جانتا رہی نہیں ہوگا تو آپ پر مل سکتے ہیں کہ اس کا سنکرمن ستی تیزی سے بڑھ سکتا ہے جو وہاں پر جو لوگ ہیں کوئی اس میں دور آئے نہیں کہ غازیباد میں بھی سنکرمن تیزی سے بڑھ سکتا ہے ڈاکٹر اے کے شکلہ جی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کمیونٹی ایک طرح سے ٹرانسفر میں پہنچ گئے ہیں جس طرح سے کرونا کے سنکرمن کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف اتنی بڑی لاپروائی جس پہ آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ کارروائی ہونی چاہیے لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ پی پیٹ جو ہے کسی ہسپٹل سے یا کورنٹائن سینٹر سے ہی نکل کی آئے ہوگی لیکن ہم دیکھتے ہیں ہم نے آگرہ سے بھی خبر دکھائی تھی درشکوں کو جہاں پر اسی طرح سے پی پی کٹ جو ایسا کو پہ ڈال دی گئی تھی اور سنی لمحے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ بھی ذکر کر رہے ہیں کئی جنگاؤں پر کانپور میں بھی اس طرح کے خبریں ہیں جہاں پر گلپس کو جو ہے وہاں پر پھیک دیا گیا اس طرح کی لاپروائی پہ جب ایک طرف گائیڈ لائن بھی بنی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی ڈر کیوں نہیں پیدا ہو پا رہا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ کہیں نے کہیں کوئی افلا ہے اس میں جانبوز کر کے کوئی بھی سی ایم او یا ورش ادکاری اس طرح کی لاپروائی نہیں کرے گا یہ جو بیچ میں گیپ ہے کہ پی پی کٹ کا اُتارنا اس کو ڈسپوڈ آف کرنا کالیکشن کرنا اور فائنل ڈسپوڈل اس میں کہیں پر یہ تھوڑا سا بلاک ہو گیا آئی ہے ڈسکانٹینوٹی ہو گئی ہے کارروائی ضرور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ایک بار سے پوری ٹیم کو ٹریننگ دی جانی چاہیے ویکلی یا ٹین ڈیز میں پورا ایک ایک اسٹر سمجھایا جانا چاہیے کہ جو پی پی کٹ استعمال ہو رہی ہے جو instrument استعمال ہو رہا ہے کیسے ان کو استعمال کرنا ہے کیسے ان کو استعمال کرنا ہے کیسے ان کو دسپوڈ آف کرنا ہے یہ ڈسپوڈ آف کرنا ہے یہ ڈسپوڈ آف کرنا ہے اگر پراپر ہم ان کی بریفنگ کرتے رہیں گے ٹریننگ دیتے رہیں گے ریپیٹڈ تو ایسی گلتیاں نہیں ہوں گی لیکن ڈاکٹر صاحب لاپروائی تو لاپروائی بال لیجے ہو گئی لاپروائی ہو گئی تو اس کے بعد تو میڈیکل ٹیم کو یہاں پہ آنا چاہیے یا پھر نگر نگم کی ٹیم کو پہنچنا چاہیے ان سب کے باوجود بھی اتنی بڑی لاپروائی کے ان کے سنگیات نگر نگم کی ٹیم کو پہنچنا چاہیے نگر نگم کی ٹیم کو پہنچنا چاہیے ان کے بعد بڑے بڑے مشینیں ہوتی ہیں جسی بید ہوتی ہیں اور ایسے مشینیں جن سے کوڑے کو بینہ ہاتھ لگائے ہوئے وہ اکٹھا کرتے ہیں وہ اس کو اکٹھا کرتے اور اس کو کہیں پر گھڑھا خود کے ڈم کراتے برن کراتے اگر وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری جانکاری میں نہیں تو واسطہ میں لاپروائی ہے ان کے برد کارروائی ہونے چاہیے یہ میں کہوں گا چونکہ آج ہم سمجھ نہیں رہے ہیں آج لوگ اتنا زیادہ انفیکشن ہونے کے بعد جو اپنے گاؤں میں پہنچے ہیں اور اس کے بعد سے یہ سنکرمنٹ زیادہ بڑھ رہا ہے میں اس چیتر میں پہلے اتنا نہیں تھا اور اگر ہم اس لیبل پر اس کو کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو آگے ہم لوگ گمیر پرشتید میں جا سکتے ہیں یہ میں نے آپ کے یہی چینل سے پندہ بیس دن پہلے ایک ٹاک میں بھی کہا تھا کہ جو کمیونٹی ٹرانسویشن کی سمانہ بڑھ جائے گی جب ہم معصد میں مجدور دوسرے بڑے شہروں سے اپنے گاؤں میں جا رہے ہیں ایک ہی ٹرک میں جا رہے ہیں ایک ہی بس میں جا رہے ہیں ایک ٹرک میں دو دو سو لوگ بیٹھ کے جا رہے ہیں اور وہ انفیکٹیڈ بھی ہوں گے اور وہی ستیہ آ رہی ہے آج سی ایمو صاحب مجھے لگتا ہے کہ لگاتار اس طریقے کے جو سنکرمنٹ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد بھی جو چاہیں جلے کا سی ایمو ہوں یا پھر نگر آئکت ہوں یا پھر جو دوسرے عدکاری جو جمعیدار عدکاری ہیں اگر بات آپ کر رہے ہیں کہ بسوں میں وہاں پہ جو لگاتار مزدور آ رہے ہیں وہ وہاں پر گاؤں میں پہنچا جا رہے ہیں گاؤں میں ان کو جو نگرانی ان کے سمیتی بنی ہوئی ہے وہ بھی جمعیداری سے کام نہیں کر رہی کیا لگتا ہے کہ ایسے عدکاریوں کے خراب کیا کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ عدکاری لگاتار لاپروائی کر رہے ہیں چاہے وہ نگر آئکت ہوں یا پھر چاہے وہ سی ایمو ہوں یا پھر جو گاؤں کے لیے نگرانی سمیتی بنی ہوئی ہے جن کے کاروں لگاتار لوگ گھروں میں پہنچ جا رہے ہیں وہاں پر جا کر کے وہ اپنا پریوار میں پہنچ جا رہے ہیں بلکہ ان کو پراثمی سواستی کے اندر میں رکھا جاتا ہے وہاں پر کارنٹائن کر دیا ہے اور وہ چوری چھپے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں ایسے میں نگرانی سمیتی کی جو جمعیداری ہے جس کو لے کر کے انہوں نے پوری تیناتی کی گئے اس کے لئے ان کو اچھی روپیا بھی مہیا کر رہا ہے اور جب یہ لوگ کوئی کار کام نہیں کر رہے ہیں تو ایسے ان لوگوں کے خلاب کیا کاروائی ہونی چاہیے اس میں میں کہنا چاہوں کہ نگرانی سمیتیاں جو بنی ہیں اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گیا کہ کون کو لوگ ہیں کون رشپکچ ہیں اس میں کوئی ایسے پولٹیکل لوگ نہ ہو جو اپنے سیرپ انٹریسٹ میں تتھیوں سے دور رہے ایمانداری سے کام کریں جو بھی لوگ بہار سے آ رہے ہیں ان کو بہت سے کرنٹین کریں سیما صاحب وہ لگر اگر وہ ایمانداری سے کام کر رہے ہوتے اگر نگر آئیوٹ ایمانداری سے کام کر رہے ہوتے سی ایم او اگر ایمانداری سے کام کر رہے ہوتے تو ساید یہ جو استطیعات پیدا ہو چکی ہیں وہ ہوتی نہیں نا تو ایسے میں بڑی چیز یہ ہے کہ آپ چونکہ سی ایم ہو رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ پہلے کبھی ایسی کوئی کسی خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے اور کیا لگتا ہے کہ اب جو اس طریقے کے لئے پروائی کر رہے ہیں آپ کے لئے آپ کے حساب تو کیا ان کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے جو گورنمنٹ نے گائیڈ لائنز بنائی ہیں وہ جلہ ادھکاری اچھی سے بریفڈ ہیں جلے کے سی ایم ہو بریفڈ ہیں ہر بڑے اسپطالوں کے مکچکسہ دیکھ جائے کہ ان سب کو بریفنگ کر دی گئی لیکت آدھش جاری کیے گئے ابھی جو ٹرانسپورٹ ہی چالو کیا ہوای جاز چالو کیے گئے اس کے بارے میں بھی چیپ سیکٹری صاحب کے طرف سے الگ آدھش جاری ہوا ہے جب لوگ آئیں گے کیسے ایرے پورٹ سے باہر نکلیں گے کیسے کرنٹین کی جائیں گے دومسک فرائیڈ والے کیا کریں گے اگر پاپرلی ان کو فالو کیا جائے تو سنکرمہ رکھ سکتا ہے بڑی بات سیمو صاحب یہی ہے کہ آدھش جسا نردیس لگاتار مکھ منتری رات میں بیٹھ کر کے میٹنگ کر رہے ہیں ادھکاریوں کو دیسا نردیس دے رہے ہیں اور سچوالہ میں بیٹھے جو ادھکاری ہیں وہ اپنے آدھش جلوں کے ڈی ایم کو دے رہے ہیں سیمو کو دے رہے ہیں لیکن بیوستہ یہ ہے کہ کئی جلوں کی تو یہ حالات ہے کہ ڈی ایم کو سیمو کو کہنا پڑتا ہے سیمو صاحب آپ کے قارن یہ حالات بگڑ رہے ہیں آپ دھیان دیجئے لیکن اس کے بعد دیسیمو دھیان نہیں دے رہے ہیں یہ ستی ہے کہ ریپورٹ ایک دن پہلے آ جاتی ہے اور کتنے پوزیٹیو ہوئے اور ڈی ایم کیا ریپورٹ پہنچ جاتی لیکن سیمو صاحب کو ریپورٹ پتا نہیں ہوتی ایسے سیمو ہیں اور وہ حالات ہے کہ نگر نگموں کی یہ استطیق ہو گئی ہے کہیں پر سوڈیم ہائپو کلورائٹ پہنچا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے اس میں صاحب بھی بلکل سوڈیم ہائپو کلورائٹ ہے اور بعد میں وہاں پہ ڈرموں کی جب جانچ کرا جاتی ہے تو پتہ تلتا اس میں سب پانی آ گیا اور سینٹائیزن کے نام پر کہا جا رہا ہے اس میں سوڈیم نردیس دے رہے ہیں یا پھر یہ دوسی ہیں جو سیمو ہیں یا نگر آئکت ہیں ان کے خلاف آخر کیا آپ کو کیا لگتا ہے ان کے خلاف اگر یہ دوسی ہے تو ان کے خلاف کیا کاروائی ہونی چاہیے کہ میں کہنا چاہوں گا کہ میں کہنا چاہوں گا کل دو تاریخ کو ہی ایک خبر اکبار میں چھپی تھی موقع پرسن پرسن پر کہ جو نردے لیے گئے اس میں جو 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 وشیشک بیماریوں کے ان کی رائے نہیں لی گئی اگر ان کی رائے لینے کے بعد نردے لی جاتے تو شاید کچھ اور پرستیتیاں بدلتی ہیں نیوں میں کچھ اور پریورتن ہوتا ابھی میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی بیوستہ ہو رہی ہے اس میں ان کی جو وشیشک ہیں سنکرامک روگوں کے ان کی بھی رائے لی جائے اس کے بعد دشاہ نردے جاری کیے جائے ٹھیک لیکن اس بیت سونو خان بھی ہمارے ساتھ میں آؤں گا ڈاکٹر صاحب آپ کے بعد سونو خان بھی جلو ہوئے ہیں غازی آباد کی زمینی حقیقت سی ایم او صاحب غازی آباد میں کس طرح سے کام کر رہے ہیں یہ بھی اپنے سنوہ داتا سے ہم جانکاری لیتے ہیں سونو خان غازی آباد میں سنکرمڑ کی رفتار کیا ہے وہاں پہ کتنے ایکٹیو کیسز ہیں اور جب ہم بات جب اس طرح کی خبریں دیکھ رہے ہیں تو ذہن میں سی ایم او صاحب کی کرنپلالی کا بھی ذکر آ رہا ہے وہاں پہ کس طرح سے سینٹائز چیزوں کو کیا جا رہا ہے علاقوں میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا جانکاری دے سونو دیکھیں غازی آباد میں اگر آقلوں کے بات کریں تو 344 دارے میں غازی آباد میں اب تب کورونا وائرس کا پوزیٹیو ماملے مل چکے ہیں جس میں سے 270 لوگ کیس ہو کر اپنے گھر جا چکے ہیں 102 لوگوں کا ابھی بھی غازی آباد میں علاق چل رہا ہے لیکن جو غازی آباد کے سی ایم او ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ لگتارم جو ہسپیٹر ہیں ان کو سینٹائز کیا جا رہا ہے یہ کیا تو جا رہا ہے لیکن نہیں دیکھنے کون گا ہے تو اب سوال تو اس سانوٹ میں بھی سانوٹ اگلیٹر کیا ہے جو دوائی بھی جا رہا ہے اس میں کہا تو جارہا ہے کہ مارکتوں کو س mixes جا رہا ہے دیاپار کی طرف سے دیاپاری بھی اب اپنی کو воздуleneep بھی بنانی مقدی کو بھی جا رہا ہے Yes سنوکان جو بازاروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں سب کھل گئی ہیں لیکن جو گائیڈ لائن بنائی گئی یہ کیا اس کو صحیح طرح سے لوگ فالو کر رہے ہیں اور اگر نہیں فالو کر رہے ہیں تو اس کو لے کر کیا کاروائی ان لوگوں پر ہو رہی ہے جو اس گائیڈ لائن کو نہیں مان رہے ہیں موسیقی 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 زیادہ جو کرونا وائرس ہے اس سے لڑنے میں کتنا زیادہ گھا تک اس میں اس پر ثابت ہوگا یا کہ کرونا وائرس اس میں اس کو صرف ایک دکھاوے کے لیے لگ رہا ہے کہ کرونا وائرس پر صرف اس طریقے کا اگر پانی ڈال دیا جائے گا تو لگتا ہے کرونا وائرس بائی کر کے نکل جائے گا بڑی چیز یہ آ رہی ہے کہ سب صرف چھڑکاؤ اس کی سینٹ آئیزیسن کے نام پر اتنی پانی کی بروادی اب کی جا رہی ہے کہ وہاں پر جا کر کے جیسے ہی پتا چلا وہاں سے سینٹ فلا علاقے میں ایک کرونا سنکرمیت ملا ہے تو وہاں پر گاڑیاں بھیج دی جا رہی ہیں گاڑیاں پہنچنے بعد پورے علاقے کو بڑی چیز یہ ہے کہ اگر وہاں پر لگتا ہے کہ ابھی تک کئی ڈاکٹروں سے اس معاملے میں بات چیت کی گئی ڈاکٹروں نے سیدھا سیدھا جواب یہ دیا کہ یہ صرف پانی چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے اس میں بلیچنگ پاوڈر ہے بلیچنگ پاوڈر سے کرونا کتا ہی نہیں ختم ہوتا اگر ختم بھی مان لیا جا اگر کرونا ختم ہو جا پھر جس گھر پہ اگر کسی ایک بکتی کو سنکرمیت ہے تو اس کے پورے محلے میں پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے پانی کے وہاں پر صرف چھڑکاؤ کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے پورا آپ سینٹ آئیز ہو گیا بڑی چیز ہے کہ جب آپ نے کیا تو کیا لگتا ہے بلیچنگ پاوڈر پڑھنے کے بعد کہ کرونا کا وائرس ختم ہو جاتا ہے اس کو رہ کر کہ کوئی بھی ڈاکٹر نے ابھی تک یہ استقلی ملداری کیا ہے کہ ادھکاری جو ہے وہ کام کرنے کو تیار رہی ہے ہم لگا تھا دیکھتے ہیں سال تین بجے کے اس بات جو ہے ابنی شرمستی جی پریس کانفرنس کرتے ہیں تمام آکڑے سامنے رکھتے ہیں لیکن ایک تصویر یہ بھی ہے زمین اس طرح پر کہ پیسہ تو چلا ہے سنڈیزیشن کا لیکن وہ پہنچ نہیں رہا وہ بلوچنگ پاوڈر کے روپ میں لوگوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور اتنی بڑا اماؤنٹ یہ سب ڈکارے جا رہے ہیں دیکھیں سیدھی بات ہے کہیں نہ کہیں جو کرونا کال ہے یہ لوگوں کے لیے اس لیے جو بھرست عدکاری ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں کمائی کال کے لیے کمائی کال کے روپ میں سامنے آگیا ہے ان کو لگ رہا ہے یہ جو کال آیا ہے یہ کال نہیں ہے جس کو اگر جتنا چاہو اتنا کمالو اور اس میں صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے لوگوں کو سامل کر کے اور جو پرانے کے پرانے جو بڑے سے بڑے بھرست جو عدکاری تھے ان کو سامل کر کے اور جو بھرست ٹھیکے دار تھے ان کو سامل کر کے صرف سرکار کو جتنے بھی سرکار میں بیٹھے عدکاری ہیں ان کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ صاحب ہم بہت کام کر رہے ہیں اور لگاتار ایک بڑا سا پتر سام کو جاری کر دیا جاتا ہے کہ آج اس علاقے میں آج علاقے میں اتنا سینٹائزیسن کا کام ہوا جس میں اتنے کلو سوڈیم ہائپو کلورائیڈ اتنے لیٹر پانی اتنا اتنا اس میں یوچ کیا گیا لیکن واسطوکتہ یہی ہے کہ جتنے بھی علاقوں میں اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں ان علاقوں میں جا کر کے اگر پرطال کی جائے تو واسطوکتہ میں صرف ایک پرچت علاقے میں ہی جو جو دعویٰ کر رہا ہے اس کا ایک پرچت علاقہ ہی سینٹائزیسن کا کام ہوا ہوگا اور وہاں پر جو ابھی تک تو صرف سینٹائزیسن کا معاملہ سامنے آیا ابھی کانپور کے ایک اسپطال میں کرمچاریوں نے آروپ لگایا تھا کہ جو ان کو تھالی وہاں پر کھانا دیا جا رہا ہے اس کے نام پر پانچ پانچ سو روپے کا بکتان سپلائر کو کیا جا رہا ہے جبکہ وہ واقعی میں وہ جو کھانے کی تھالی مائے سو روپے کی ہے تو ایسے میں سیدھی سی بات ہے جو بھرست عدیقاری ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کرونا کال کو نہیں ممان کر کے اپنی کمائی کال مان کے سمتہلنا ہے کہ ایک اچھی کال آئی ہے اس کال کا ہم پورا سے پورا اس کا استعمال کریں اور جتنی اپنی جیبیں بھر سکتے ہیں اتنی جیبیں بھریں اور جاہر سے بات ہے ان کو یہ بھی ایک بات جہن میں کہ ساید اس کی جانچ نہیں ہوگی اور جانچ میں اگر جانچ ہوگی بھی تو سب کچھ ہم دکھا دے کہ ساپ سب کچھ پانی میں بھائے گیا یہ دوسرا ایک سچائی بھاگ میں جس طریقے سے ابھی تک پانی کے گھوٹالے ہوتے رہے کہیں کہیں نہ کہیں اس سمیں اپنے اگر جب جانچ ہوگی تو نگر نگم اور جو سواس بھاگ ہے سب سے بڑا گھوٹالے باج کی روپ میں سامنے آئیں گے کہ واقعی میں اس کیس طریقے یہاں پر گھوٹالے باجی ہوئے جس طریقے سے لگاتار مکھ منتری نے جو راسن کے معاملے پکڑے وہاں پر ایک گائیوں کو چارہ کھلانے کے معاملے پکڑے گئے اس میں گائیوں کو چارہ کے لے کر کے وہاں کہا گیا روز جلی ایک ہزار گائیوں کو چارہ کھلا جایا رہا تھا واستوکتہ میں دس گائیوں کو چارہ نہیں کھلایا گیا اور اس میں جو عدکاری تھا اس عدکاری پر تمام سارے جو دن دسہ نردیس تھے وہ کہیں کام نہیں کر رہے تھے یہی کاران ہے کہ لگاتار استطیاں خراب ہوتی جاری ہے کہ شکلہ جی اب موجودہ وقت کو دیکھیں جس طرح سے سنکرمڑ کی رفتار بڑھ رہی ہے غازی آباد یا کسی راجعہ شہروں کی بات کریں اور ایک طرف کی یہ تصویریں لاپروائی کی جہاں پر پی پی کٹ پڑی ہوئی ہے ایک تصویر سنیل اور ہم بیان کر رہے ہیں جہاں پر سینٹائزر کس طرح سے سینٹائز علاقوں کو کیا جا رہا ہے اور اس میں کس طرح کی گفلے بازی چل رہی ہے ان سب کے بیچ ہم موجودہ وقت میں کہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور کس طرح کیا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جو کرونا کے معاملوں میں جو رفتار بڑھ رہی ہے جو کمیٹری میں جس طریقے سے پھیل رہا ہے اس کے مد نظر یہ آپ کا کہنا صحیح ہے پچھلے دو تین دنوں سے کئی قبریں اگباروں میں ٹی وی میں بھی آئی ہیں کہ کسی ایک پردیش میں سینٹائزر خریدنے میں پی پی ایک خریدنے میں بھٹا چار ہوا ایک پردیش کے سواس ندیشک نیلنبیت کیے گئے کچھ راج نیتے کی بھی اس میں شامل ہوئے اگر ایسا لوگ کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی گھڑت اور شربندگی کی بات ہے کہ جہاں ایک طرف لوگ مر رہے ہیں اس میں اس کے قرے میں بھی ہم لوگ بیمانی کریں اس کو دیکھنا تو سرکار کا کام ہے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا وہ ایسا ادھان پیش کریں کہ ان پرچیز میں کم سے کم بیمانی نہ ہو بیمانی کہیں نہیں ہونی چاہیے لیکن جب لوگ مر رہے ہیں پائدل چل رہے ہیں ان کے لئے جو چیزیں ہم کھرید رہے ہیں اس میں بستہ چار نہ ہو دوسرا جو آج کی پرچی تھی ہے اس میں پورے پردیش میں مجدوروں کے ساتھ سنکرمان پھیل گیا ہے اب اس کو بیٹھ کر کے وشششکوں کے ساتھ رائے کرنی چاہیے کہ کیسے ہم انفیکشن کو کنٹین کریں جو لوگ چلے گئے ہیں چودہ دن تک وہ ایک جگہ رہے ہیں جیسے انفیکشن وہ نہ پھیلا سکیں یہی ایک طریقہ ہے اس کو روکنے کا چونکہ ابھی کوئی کارگرد دبا اپلد نہیں ہے ویسینیشن اپلد نہیں ہے اس لئے جو کوٹیکشن کی نیم ہے یہ بات کی جا رہی ہے کہ تین دن مارکٹ کھلنی چاہیے تین دن نہیں کھلنی چاہیے یا دائے کی کھلے بائیں کی نہ کھلے یہ چیزیں کیا کارگرد ثابت ہوں گی کیا کرونا ایسے اس میں میں سہمت نہیں ہوں اس میں میں سہمت نہیں ہوں اجہر صاحب میں نے لکھنوں میں ہی دیکھا ہے کہ آپ ایک طرف کی دکانیں کھول دیں ایک درے بند کر دیں تو کونسا آدمی دوسری طرف نہیں چلا جائے گا اگر آپ جو ریڈ ایریا چنیت ہے کیا وہاں کا مریج نکل کے پرچیز نہیں کر سکتا یا تو ہمیں اپنے اندر خود اتنی جمعیداری محسوس کرنی ہوگی کہ ہم ایسی بھیڑ والی جگہ پر نہ جائیں اور خود اپنے آپ کو انفیکشن سے بچائیں کیونکہ انفیکشن کافی ماترہ میں پورے دیش میں پہنچ چکا ہے اور یہ دھیرے دیرے سمجھ لے گا دھیرے دیرے ختم ہوگا لیکن ابھی جیسا کہ بڑے بچھے شکوں کی رائے ایک پیک آنی باقی ہے ایک بار تھوڑا بڑھے گا پھر یہ دھیرے دھیرے کم ہوگا ٹھیک ہے تو دھیرے دھیرے کم ہوگا جس کی بات کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مضبوط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ڈرکٹر صاحب سونو خان جو غازی آباد قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جی جی بے شخص سونو خان جو غازی آباد میں ہارڈ سپوٹ علاقے وہاں پر کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سبات ہے اور کتنے ہوتھ سپوٹ علاقے ہیں دیکھے غازی آباد اندر 20 دیو کو ہوگی سپوٹ کیا گیا ہے وہاں پر سینیٹائیز کا استعمال دے گیا ہے تو جو سوٹائیٹی ہیں ان کو بیٹھو آیا ہے اس کے بعد ان کے اگر وہ جو 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 شما ہے ان کو وہ سوسائٹی کے اندر مہیت رائے گا رہے ہیں اس کو پوری طریقے سے غازی آباد جو سواس ویوہد اور جلو پرکا جنہا ہے ان کے لیے ہر ایک جو سیکٹر زون میں وہاں سیکٹر زون میں بٹھا گیا ہے اسی کے وہاں پر جو سیٹی اور مجیشریٹ ہیں ان کی نگرانی میں سے پوری طریقے سے رکھا گیا ہے اس کی پوری طریقے سے نگرانی کر رہے ہیں اور لوگوں سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ اپنے دھروں کے اندر رہیں ٹھیک ہے اور اس بیچ سلیل میرا چلتے چلتے آخری سوال یہ ہے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہو میں نے بھی ذکر کیا بائے والی مارکٹ اور تین دن کی بات پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں میں آپ کا بھی نظریہ جاننا چاہوں گا ساتھی ساتھی بھی سمجھنا چاہوں گا ایسا لگ رہا ہے کہ جو ذلا پرشاسن ہے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے چیزوں کو پل بھر میں فیصلے بدلنا ہے ڈی ام صاحب کبھی رات میں کچھ کہتے ہیں دن میں کچھ کہتے ہیں لگ رہا ہے کہ چیزیں بلکل ہاتھ سے نکلتی ہو جا رہے ہیں دیکھیں کرونا جو ایک وائرس کو لے کر کے جس طریقے سے پروپوگنڈا فیل آیا گیا کہ کرونا یہ کر دیتا ہے کرونا ایسے فیلتا ہے جبکہ آئی سی ایم آر کے رپورٹ آئی کہ کرونا کہیں بھی ہواس میں نہیں فیلتا ہے اور ہوا سے کوئی بھی کسی پریکار کا نقصان نہیں ہوتا اگر کوئی اور جیسا کہ کئی ایک معاملوں میں سامنے بھی آیا کنیکا کپور جو سنگر تھی وہ کئی لوگوں کے سمپرک میں آئی تھی لیکن کسی سے بھی وہ نہ تو اس نے کسی کا جھوٹا کھایا نہ کسی کے گلے ملی اور یہی کارانا تھا کہ وہ لگاتار لوگوں کے پارٹیوں میں بھی رہی سب کچھ رہی لیکن کوئی بھی بیکتی جو اس کے سمپرک میں تھا کسی کو بھی کوئی ایک بھی بیکتی کوئی پوزیٹیو نہیں آیا جتنی بھی جانچیں سب کے سب نیگیٹیو ہیں چاہاں اس میں بڑے منتری ہو چاہاں بڑے اس میں تمام سارے ویدھائیگ بھی رہے ہیں منتری بھی سامل ہوئے تو اس میں ان کے کارکم میں لیکن سب ریپورٹیں نیگیٹیو ہیں اس سے ایک چیز اسپسٹ ہو جاتی ہے کہ کرونا کسی بھی صورت میں ہوا میں نہیں فیلتا ہے ہوا میں اگر کسی آپ اگل بگل جاتے ہیں تو اس سے کہیں بھی اس کا نہیں ہوتا یہ سنکرمنٹ اس کا ہوتا ہے ہاتھ ملانے سے یا پھر کسی کا جھوٹا کھانے سے اگر آپ آپ اس کے سنپرک میں آتے ہیں تو جرور ہے کہ وہ اس سے آپ سنکرمیت ہو سکتے ہیں یہ جس طریقے اس کی بیوستہیں اب کی جا رہی ہیں یہ ہے کہ ایسا جو اس طریقے کی کوئی بھی جو اس سمیں ادھکار ادھکاری ورطمان میں پوسٹڈ ہیں ان کے سامنے پہلے کبھی نہیں آئی تھی اسی کے چلتے کارن یہ ہو جاتا ہے اب ادھکاری اسمنجس کی استحتیم ہیں آخر وہ نرنے کیا لیں جب ان کو وہ تمام لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے تمام ادھکاریوں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے جب ایک پوری بھونکہ تیار کرتے ہیں اس کے بعد جب نرنے جو سامنے آتا ہے اس میں یہ ہی آتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ دکانیں پورے باجار کو کھول دیں گے تو جاہر سی بات ہے پورے جو لوگوں کی خریدار ہیں وہ ایک ساتھ باجاروں میں عمر پڑھیں گے اور اس سے ہو سکتا ہے لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے اور اس میں کئی نہ کئی سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ ایک دم اس کی پوری طریقے سے دھست ہو جائے گی اور جس کے بعد کرونا سنکرمان بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کرونا سنکرمان بڑھ سکتا ہے لیکن یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ادھکاری ایک طرف لاپروا بھی نظر آ رہے ہیں جو غازی آباد کی جو تصویریں صاف طور پر یہ خود بخود بیاء کر رہی ہیں فیلال وقت کی کمی بہت بہت شکری ہے دکٹر ایک شکلہ جی اور سنیل آپ کا ہی بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کے لیے اور سنو خان آپ کا ہی بہت بہت شکریہ ہم سے جننے کے لیے اور تمام جانکاری دینے کے لیے تو غازی آباد کی تصویر ہے اور صاف طور پر ایک طرف کرونا کے سنکرمان کے معاملوں میں رفتار بھی ہے ان سب کے بیچ یہ لاپروای کتنی گھا تک ثابت ہوگی ہے آپ اندازہ خود بخود لگا سکتے ہیں صوبہ بولے گا میں اتنا ہی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ نمسکار